آپ دیکھ رہے ہیں تال ٹھوک کے اور کارکرم کے دوسرے پڑھوں میں ہم یہ سوال اٹھانے جا رہے ہیں کہ اگر کانگرس نے بھی اپنے زمانے میں سرجکل سٹرائک کیے تھے تو اسے چھپایا کیوں کیوں کانگرس نے تال ٹھوک کر پوری دنیا کو نہیں بتایا کہ ہندوستان آتنکیوں کو ان کے گھر میں خس کر مارنے کا دمخم رکھتا ہے پہلے سن لیجیے کہ کانگرس نے کہا کیا ہے یہ نہ پہلا سرجکل سٹرائک تھا اور نہ آخری سرجکل سٹرائک ہوگا جو ہماری سینہ اور آم پورسز دیش کی سرکشہ کے لیے اور اگرواد کے انفرسٹرکچر کو ختم کرنے کے لیے بار بار اور سمیہ سمیہ پہ اٹھاتی رہی ہیں اور تین وشیش کور سے تھی کہ میں چرچہ کرنا چاہوں گا ایک ستمبر دوہزار گیارہ اٹھائیس جولائی دوہزار تیرہ اور چودہ جنوری دوہزار چودہ جب پہلے بھی بھارتی سینہ نے دشمن کو مضبوط اور قرارہ جواب دیا تھا تو جب دشمن کو مضبوط اور قرارہ جواب دیا تھا تو پھر دیش کی جنتہ کو بتایا کیوں نہیں اور اگر نہیں بتایا کسی قارن سے تو اب یہ تاریخیں گنائی کیوں آلوک شرما آپ اسی کا ذکر کر رہے تھے حالکہ ایکس ڈی جی ایمو لگاتار کئی چینلز پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں یہ پہلی بار ہوا ہے سرجنگل سٹرائکز ہوا ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلے بھی ہوا ہے یہ تین ڈیٹس رندیت پر سرجے والا نے بھی دی تھی اگر ایسا ہوا تھا تو پھر آپ جنتہ کو کیوں نہیں بتایا گیا میں سمجھتا ہوں آپ کے پرشم کے تین حصے ہیں جو ایکس ڈی جی ایمو کی بات کر رہے ہیں آپ ایک نو گیارہ کو وہ ایکس ڈی جی ایمو ڈی جی ایمو نہیں تھے آپ اپنی ڈیٹس چیک کر لیجے گا دو نو بارہ کو وہ ڈی جی ایمو بنے ہیں اور ابھی تک وہ سروس سے باہر نہیں گئے ہیں وہ ابھی بھی کہیں دوسری جگہ پر جاپ کر رہے ہیں دوسری چیز جہاں تک بات ڈی جی ایمو کی یا کسی کی بھی ہے ایک ایکس آرمی چیف کہہ رہے ہیں اور ایک آرمی چیف ڈیٹس دے رہے ہیں کہ اس طرح کی سرجیکل سٹائکس ہوتے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تمام اس طرح کی یونٹس رہی ہیں اس طرح کی برگیڈ رہے ہیں اگر آج آپ کہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تو جن لوگوں نے سرجیکل سٹائکس میں پہلے اپنی جان دی اپنی شریر کے حصے گھما دیئے ان کا اپمان ہوگا یہ ایکس آرمی کے چیف کہہ رہے ہیں کانگریس نہیں کہہ رہی ہے اگر آپ ان کا اپمان کرنا چاہتے ہیں تو بھارکی جنتہ پارٹی اور تمام جو اس طرح کے لوگ آپ بیٹھاتے ہیں وہ سوتند رہیں دوسری بات ہم نے کیوں نہیں اس کا پرچار کیا اس اتر ہم نہیں دے رہے ہیں ایکس آرمی کے چیف نے سویم دیا کہ ڈپلومیٹیکلی اور پولٹیکل ریزنز سے ہم نے اس کو جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان اس کا دروپیو کر سکتا تھا اس کو ہم نے روکنے کے لیے اس کا پرچار پرسار نہیں کیا کانگریس پارٹی اس طرح کی چیزوں پر شہادت پر کبھی راجنیتی نہیں کرتی ہے کانگریس پارٹی یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ہم اتر پردیش میں اگر اٹھائیس سال سے نہیں ہے تو ہم آرمی کے لوگوں کی شہادت پر اپنے پوسٹر لگا دیں اس طرح سے بھارکی جنتہ پارٹی میں لگائیں اس کا کنیٹ تو آپ بھی لیتے ہیں لیڈرشپ میں کچھ کیا تو لیڈرشپ کو کریڈٹ بھی جاتا ہے دس کریڈٹ بھی جاتا ہے دیکھیں سیونٹی ون ایک وار تھی سچین جی دونوں چیزوں میں فرق ہے ایک وار اور ایک سرجیکل سلائک میں اگر زی نیوز فرق نہیں سمجھ پا رہا ہے تو میں اس پر کوئی ٹپنی نہیں کر رہا تو پھر اس کو گپت نینے دیتا ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب یہ تین تاریخیں کیوں بتائی گئی گپت اس لیے نہیں رکھا گیا کہ جس طرح سے بی جے پی نے چیس تھمپنگ کی ان کے سوم کے پردھان منتری دیش کے پردھان منتری نے ان کے لیڈرز کو کہنا پڑا کہ بھئی چیس تھمپنگ بند کر دیجئے آپ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس کو مجبور کیا گیا کہ تاریخیں بتائی جائیں اور کانگریس اس طرح کی راجنیٹی میں کبھی انوال نہیں ہوتی ہے اس طرح سے بی جے پی کے پروکتہ چاہے وہ اوفا کی میٹنگ رہی ہو چاہے جیمز بانڈ کی طرح مودی صاحب لاہور میں لینڈ کیے ہو اس کے بعد بی جے پی کے پروکتہ شروع ہو جس طرح سے امید شاہ جی پٹھان کوٹے اٹیک کے بعد کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے ان کا بس چل جائے تو کہیں کہ دیش میں پہلی بار لوگتنٹر آیا ہے پہلی بار موگی جی پردھان منتری آپ نے اپنا پوائنٹ پورا کیا آپ نے اپنا پوائنٹ پورا کر دی شریقاند اس کا جواب دیجئے دیکھیں سچین جی بنا کسی بیابدھان کے کانگریس کے پروکتہ کو لوگوں نے سنا میں کانگریس پر کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کانگریس اتیت ہے کانگریس کو جواب جنتا لگاتار دے رہی ہے کانگریس کیا کہتی ہے کانگریس کنفیوز بھی ہے کانگریس کا ایک نیتا کچھ اور بولتا ہے چدب نم صاحب کچھ اور بولتے ہیں اور اسو کہلوت تو کچھ اور ہی بولتے ہیں ان کا تو آئی کیو کا لیول اتنا بڑا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب جب امریکہ نے سرجیکل سٹائک کیا تھا کانگریس پر ٹپڑی نہیں کریں گے پوری چرچہ کانگریس پر کریں گے کانگریس کے پر ٹپڑی نہیں کریں گے لیکن میں کانگریس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں عجیب ویڈم بنا ہے اچھا الوگ جی ایک بار سن لیتے شرکاند کو سن لیتے میں نے آپ کو وقت دیا تھا پورا شرکاند چھوڑے پہلا سنٹینس سچن جی آتا کانگریس پر تو کچھ کہنا ہی نہیں پھر سارا رامائن کانگریس پر ہوگا اپنا بتائیے نا اچھا ٹھیک ہے سچن میں اپنی بات بند کرتا ہوں ان کی بات پوری سن لیجیے نا دیکھئے سچن جی دیش میں آکروس ہے اور وہ آکروس آپ نے اپنے چینل پر بھی دیکھا بٹا صاحب نے آتنکواد کو جھیلا ہے آتنکوادیوں نے ان پر حملہ کیا ہے اور یہ جو دوسپرچار ہماری سینہ کے خلاف ہو رہا ہے بٹا صاحب نے تو اور بھی بہت کچھ جھیلا ہے بٹا صاحب نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے اس مدے پہ مت جائیے ایک ایک آدمی کو لے کا ٹپنیا مت دیجئے میں چرچہ نہیں کروں گا ایسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ مجھے بولنا چاہیے تو مجھے بولنے کا محقہ دیجئے سچن جی میں بول سکتا ہوں بولیے شریقان جی آلوگ جی پلیز بولیے بھائی آپ کو آلوگ جی سنا سبنے آپ سن لیجئے آپ کی ناراجگی ہے آپ کیوں اتنا باکھل آٹ میں ہے بھائی سینہ نے اچھا پراکرم شورے کا کام کیا ہے پوری دنیا میں اس کی چرچہ ہے سن لیجئے بھائی سن لیجئے بھائی سن لیجئے بھائی سن لیجئے بھائی شبد پر ریکٹ مت کیجئے ایک بار سنٹینز پور ہو جائے واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس میں ایک بار سن لیجئے شریقان جلدی ختم کیجئے اپنی بات میں واپس آتا ہوں دیکھئے سچین جی ہماری چنتہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے دیش کے لوگوں کی سرکھیا کرنی ہے اور ہماری چنوتی یہ ہے کہ ہمیں آتنکواد کو پوری طرح سے سمجھول نفت کرنا ہے اور اس کی پرکریہ پر ہماری سرکار بہت اچھی گتی سے اور صحیح دشاہ میں آگے جا رہی ہے ہمیں آتنکواد کو اس دیش سے سمابت کرنا ہے اور اسی لیے پاکستان کے اندر بوخلات ہے کہ اب بھارت آتنکواد کو بردازت نہیں کرے گا ایک آتنکواد ہے بھارت کا سچین جی جو سیما کے اس پار سے آتا ہے ایک ان کے سلیپر سیل بھارت کے اندر ہیں جو لمبے سمجھ سے یہاں ایکٹیو ہیں ان کو بھی سمابت کرنا ہماری پرات مکتا ہے اور ہم دو مورچوں پر سچین جی لڑا ہی لڑ رہے ہیں ایک مورچہ ہے سیما پر جہاں ہمارا پوجی لڑ رہا ہے اور ایک مورچہ ہے ہندوستان کے اندر جب بھی کوئی ہماری سینہ اچھا کام کرتی ہے تو ایک تو سینہ کا کرٹیسیزم سیما کے اس پار سے شروع ہوتا ہے اور ایک کرٹیسیزم آلوچنا اس دیش کے اندر سے شروع ہوتی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کرٹیسیزم نہیں کیا شرکان تو وہی کہہ رہے ہیں ہم نے کرٹیسیزم نہیں کیا جب آپ نے کہا فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے ایسی پولٹیکل ویل دیکھئے ہم نے تو صرف ڈیٹس گنائی ہم تین بار سرچیزم کر چکے سرکار یہ کیسے پروکتہ ہیں یا ارنی کے اوپر اپنی پوری راجنیتی کر رہے ہیں بھارت پاکستان سنبتدوں کے اوپر راجنیتی کر رہے ہیں آلوک جی آپ پھر شروع ہوتے ہیں میں نے یہی سینہ کے اوپر کس نے سینہ بتا لیجی آپ آلوک جی سن تو لیجی آپ آپ جھوٹ بولیں گے سینہ کیوں کس آرے بتائیے نا اپنی بات کئی اتنی پریسانی بھائی آپ کو یہ تو لوگ تنتر ہے آپ نے اپنی بات کہی میری بات سن لیجیے میں نے کوئی آپ کو ابیوز تو نہیں کیا میں اپنی بات کہہ رہا ہوں میں اپنی پارٹی کا راشتر سچی مجھے اپنی بات کہہ رہا ہوں شرکان 30 سیکنڈ سرجیکل اٹیک بیٹا جی کہہ رہے ہیں ایسی کی تیسی کر دیں گے بیٹا جی کہہ رہے ہیں اس طرح کی سب داولی کا استعمال ہو رہا ہے ارے سلو بھائی سلو بے سینس رکھو آپ اس پارٹی کے پارٹی کے اور سچن جی چکھا بیٹھے خاموش وہ پارٹی آتم پارٹیوں کی موقع پر پوری رات روکی ہے افزل گروپ کو بیو جی کہتی ہے اسامہ ویل لازن کو سامہ جی کہتے ہو کیوں کتنی کتنی بے شرمی سے آپ اس طرح سے آتم پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے ہو ہم نے سوائم جو ہے آپ کی طرح برحان وانی کی ڈیڈ باڈی پہ آج اسی دن کچھا سی دن سے جمہو کشمی ہم نے ایک بہت دھوڑا سوال ہواپس آر لیفٹن جنرل آر کے سانی کے پاس میں یہاں پر جا رہا ہوں لیفٹن جنرل سانی یہ سوال جو جس ذکر میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا آپ اسے کہہ رہے تھے کہ سرجیکل ریٹس ہوئی ہیں وہی چیز میں نے آلوک جسے پوچھی انہوں نے کس طریقے سے گول مل کر دیا پچھلے ڈی جی ایم او کو کچھ اور بتا دیا اسے ذرا کلیریفائی کیجئے یہ اون ناوٹس چل کیا رہا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرجیکل اٹیک تو ہوتے رہے ہیں سب کچھ چلتا رہا ہے اور وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں میں پولیٹیکل بات نہیں میں پولیٹیکل بات نہیں کروں گا میں کروں گا پروفیشنل بات جو پہلے بات جس کی کر رہے ہیں کہ یارہ میں بارہ میں تیرہ میں ڈیفینیٹلی ریڈز ہوئے تھے یہ ریڈز جو ہیں یہ لوکل لیول پہ ہوئے تھے جس کے اندر کے ایکشن لیا گیا ہے ٹیکٹیکل لیول پہ لور لیول پہ اس کے اوپر جو ہے نہ پبلیسیٹی گئی نہ یہ زیادہ کواڈینیٹڈ تھے نیچورلی اس کے اوپر اپنی کیئیٹیز ہوئیں پر یہ سرجیکل سٹائک جو ہے یہ دو سو کلومیٹر کے ایریے کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کے اوپر دھیان رکھا ایک کوارڈینیشن انیس اے کے لیول پہ ہوئی پولیٹیکل سیکشن جو ہے وہ پرائیم منسٹر سے ملی اس کے اندر رسک تھا کہ اگر یہ فیل ہوتا اگر اس کے اندر ہماری ایکسٹرارڈنری کیئیٹیز ہوتی تو اس کا جو تھا پولیٹیکل جو تھا خامیازہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو پرائیم منسٹر سے لے کر نیچے تک بھگتنا پڑنا تھا تو انہوں نے اس کے باوجود اس کی سینکشن دی اور اس سینکشن کے بعد فوج نے بڑا پریسائسلی اپنے پیرا کمانڈوز کے ساتھ ہیلی کافٹرز کے ساتھ اپنی آرٹلری استعمال کرتے ہوئے ان کے جو آتکوادیوں کے جو تھے ٹھکانے نشٹ کیے اور ان کے اوپر جیسے ڈی جی ایموں نے بولا کنسیڈریبل کیولٹیز انفلکٹ کریں اور یہ بات انہوں نے پاکستان کے ڈی جی ایموں کو بتائی ہم نے سارے ورلڈ کو بولا کہ ہم نے یہ سرجیکل سٹرائک کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہ جو ہے کوئی ایسا ہمارے گیس سیکشن لیا جائے تو ہم اپنے اوپر اس کا لیتے ہیں اپنا ریسپونسیبلٹی لیتے ہیں کہ ہم اس کے اگینس اٹیک کریں گے تو یہ ایک میسیج تھا تو یہ بڑی دیر کے بعد یہ پہلی بار جو ہم نے کیا ہے اس کے بارے میں بولوں گا میں پولٹکس میں بلکل نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے پولٹکس کے بارے میں یہاں نہیں ہے میں آپ کو ایک پروفیشنل پولٹکل آپ میں رکھا اور آپ نے جو بڑی بے باقی سے جو ہے کہ بلکل اس پر ایک بار بتانا میں انفینٹری کا میں انفینٹری کا آفسر ہوں جمہو اینڈ کشمیر رائیفلز کا میں نے فورٹی ائر سروس کی ہے اور میرا لڑکا بھی فوج میں نوکری کر رہا ہے تو میں پولٹکس میں نہیں جاؤں گا صرف یہ بولوں گا کہ ہماری فوج جو ہے جھوٹ کبھی نہیں بولتی ہماری فوج ہمیشہ اپنے ایکشن لیتی ہے بلی دان دینے کو تیار ہے اور انسٹرکشنز کے مطابق کام کرتی ہے سانی صاحب کوئی شک کرتا بھی نہیں ہے ایک عام ہار کرتی ہے جتنے ایک سو پچیس کروڑ سے زیادہ ہارتی ہے وہ سب اس سٹرائک کو بھیلی بھی کرتے ہیں بیٹن سرسنکشپ میں اپنی بات رکھئے اور پھر میں کنکلڈنگ نمارکس کے لیے اپنے دونوں بلکل یہ بات میں کہنا چاہوں گا تو صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا یہ اس کے اوپر شک ڈالنا یہ بڑا غلط تھا کیونکہ اندوستانی فوج نے 47 سے پہلے کی بات نہیں کروں گا جہاں پر موقع دیا گیا ہے وہاں پر بڑا مستعدی کے ساتھ امانداری کے ساتھ اور جان لگا کر کام کیا ہے تو ان کے اوپر شک کرنا جو ہے میرا خیال سے غلط ہوگا تیر بانی میں پھر کہوں سانی صاحب نون پولٹیکل ویکتی فوج کے جرنیل جمہو کشمیر میں پتہ نہیں کتنی جنگ لڑی ہوگی میرے سے اگر پوچھو تیرا دھرم کیا میں کہوں میرا دھرم بھارت ماں میری جاتبندے ماتر میرے سے پوچھو تو کانگریسی ہے میں کہوں گا نہیں میں پہلے بھارت ماتا کی شیوہ میں ہوں جس کے لیے سریر کا آدھا اشتہ دیستیا دوست رشدار شہید کرا دیئے سوال جو ہماری ڈسکشن ہو رہی ہے ہر پینل میں اپنی اپنی بات رکھیں شریقان جی بات کر رہے ہیں میرا نہیں خیال میرے سامنے کانگریس کے اوپر انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہو میں جواب دیتا اگر انہوں نے کوئی اٹیک کیا ہوتا شروع سے لے کے ابھی تک شریقان جی نے ایک بار کانگریس کا نام نہیں لیا پھر یہ چرچہ ہم سارے ہندوستان کے اندر ایک ہیں ہماری الیکشن کی لڑائی ہو سکتی ہے پر پاکستان کو سبق دکھانے کے لیے ان شہیدوں کو سردانجلی دینے کے لیے ہماری لڑائی پاکستان تک نہیں جانی چاہیے آج جوان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنی پتنی اپنے بچے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے آنکھیں نم ہوتی ہے موت کا کفن پہنا ہوتا ہے وہ جوان کو پتا ہوتا ہے میں بچوں کو دیکھ کے جا رہا ہوں دوبارہ دیکھوں گا جا نہیں دیکھوں گا بچوں کو پتا نہیں ہوتا جوان چلے جاتا ہے سماؤں کی رکشہ کرنے کے لیے وہاں دس دن کے بعد اس کی شہادت ہو جاتی کئی جوانوں کے ساتھ میری بات ہوتی موت کا کفن باندھ کے جا رہے ہیں کیا ہوتا ہے ان کی لاش ہندو مسلم سکھ سائیوں کے خون کے ترنگے جنڈے میں انہی کے بچوں میں آتی ہے ابھی آئی تو ہم ان کو کیا سردانجلی دیتے بحث کر کے آج کہہ دیں چینلوں کے اندر پیچھے جب آپریشن ہوا سنجے نرپم بھی جہی تھے ہماری ایسے بحث نہیں ہوئی اس نے کہا جو ایکشن لیا ہے نرندر موتی جنہیں سائی لیا ہے اور میں نے سلوٹ کیا سنجے نرپم کو ہماری ایسی بحث ہونی چاہیے ہم پاکستان کو بتائیں پر یہ بحث نہیں ہونی چاہیے کہ تو تو میں 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 ہونی چاہیے اور پاکستان ہمارا بلکل تیس سیکنڈ آلوک تیس سیکنڈ میں سب سے پہلے آپ کے پاس اب تو کم سے کم یہ چیزیں بند ہو جانی چاہیے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کہیں نہ کہیں نام لیں گے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا ترٹی سیکنڈ آئی ریلی وانڈ آ مچور ریپلائی نہیں سچن جی ہمارا ریپلائی کانگریس پارٹی کا آپ شروعات سے دیکھئے آل پارٹی میٹنگ سے لے کر راہو جی کی سٹیٹمنٹ سونیا جی کی سٹیٹمنٹ رندیب جی کی سٹیٹمنٹ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ کسی بھی طرح سے پرشن چند آرمی کے اوپر نہیں اٹھایا ہے لیکن جس طرح سے بھارکی جنتہ پارٹی نے اس سرجیکل سٹائیٹ کو اور آرمی کی شہادت کو لے کر اکتر پردیش کا چناؤ رڑنا چاہا یہ بہت دکھت تھا ہم نے جو جو چیزیں کہیں جو فیکٹ بھی ہیں سہانی صاحب بیٹھے میرے سے عمر میں بڑھے ہیں لیکن انہوں نے تمام تک جھونٹے دیئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک نو گیارہ کو کیا وہ ڈی جی ایمو تھے جس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر تمام جی نیوز بھی چرچہ کر رہا ہے اور سہانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ اس سمیں پر ڈی جی ایمو ہی نہیں تھے میری بات کو سٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کی دیا یہ آپ کانگریس پانٹی کو پیدا کر رہے ہیں کیا ہوگی یہ فرد کے کر رہے ہیں وہ ہے تنکبادیوں کے سپوٹر سب تھے بڑے سپوٹر ہاپن گئے فوج کے جوانوں کا شہادوں کا شہادوں کا بیٹا جی بیٹا جی بیٹا جی وقت میرے پاس جتا ہی ہے بیٹا جی وقت میرے پاس جتا ہی ہے ہمیں کہا دیتے ہیں آپ ہمیں کہا دیتے ہیں بیٹا جی وقت میرے پاس جتا ہی ہے مجھے خط بگنا پڑے گا شریقان جی ٹونٹی سیکنڈ جہاں پر دیکھیں رسپیکٹ کی بات تو بات میں آئے گی کٹھے ہونے کی بات تو بات میں آئے گی یہاں تا خود کانٹرڈکٹ ہو گیا سانی صاحب تو بلکل نون پولٹیکل آدمی ہے اور جو کی ہمارے ڈیپٹی چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے انہیں تک جھٹلا دی اب ٹونٹی سیکنڈز دیکھیں سچین جی میں آپ کی چینل کے مادھیم سے سینی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں اور اس تمام سینہ کی ادھکاری جنہوں نے پاکستان کو تین بار دھول چٹائی ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں اور میں سلوٹ جاباز سپائیوں کو کرتا ہوں جنہوں نے سیما کے اس پار جا کر ان لوگوں کو سلوٹ نہیں کریں گے جنہوں نے شاہد سیما کے پار ان لوگوں کو سلوٹ نہیں کریں گے یہ کانریس کا جو پروکتہ ہے اس کی اس کی مائپنگ کرو اس کی ایسے بہودے لوگوں کو آپ بولاتے ہیں جن کو سینہ کے سینہ کے ادھکاریوں کا سمال تک نہیں کرنا آتا جنہوں نے شروعات سے نظر آئی پہلے ایک گیلی پیچ پر ویٹنگ کر رہے تھے اور کچھ نہیں ملا تو لازمیں آپ زی نیوز پر آتے ہیں صاف نظر آتا ہے لیکن ایک ایکس آرمی لیفٹنین جرنل کو بھی آپ نے جھپلانے سے آج باز نہیں آئے یہ ساری دنیا نے کہیں نہ کہیں دیکھا ہے